نمسکار کسان بھائیوں ڈی گارڈن میں آپ سبھی کسان ویگا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے ڈی وی داما کے ساتھ فروری کا مہنہ لگ چکا ہے اور ادھکتر کسان بھائیوں نے اپنے ارلی گرنہ پودے میں گرنہ کٹائی کرنا شروع کر دیا ہے اور کافی کسان بھائیوں کے بار بار فومنٹ آتے رہتے ہیں کہ جب ہم اپنا گرنہ کٹائی کرے تو اس کے بعد میں کیا اس میں ڈالے تاکہ کلو کی سنکھا کافی اچھی یا ادھک ہمیں مل سکے جس سے ہمارا گرنہ پیڈی اچھے سے اس میں اگھ پائے تو کسان بھائی دیکھیں اس سمائے پر تو کوئی بھی ارورک دینے کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ تاپمان رات کا کافی کم ہو چکا ہے اور کسان بھائیوں اسی کے چلتے جو ہمارے گرنہ پودے میں کلے ہیں وہ بھی نا کے برابر نکل رہے ہیں ادھک تر کسان بھائیوں نے دیکھیں ارلی گرنہ دو سو آٹیس کی بھائی کی ہے اور جن کسان بھائیوں نے دیکھیں اس کی کٹائی شروع کر دی ہے وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ادھک تر کھیتے میں کلو کی سنکھا نہ ہونے کے برابر ہے تو کسان بھائیوں اس سمائے تو آپ کوئی ارورک اگرہ نہ دے جب تک ہمارا تاپمان 20-25 ڈگری سائلسس کے بیچ میں نہ جائے تب تک کوئی ارورک دینے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ کسان بھائیوں جب تک ہمارے گرنہ پودے پھٹاو نہیں کریں گے کوئی ارورک ہماری خالی جمین میں کاریر نہیں کرے گا بس آپ تھوڑا سا انتجار کریں کیونکہ کسان بھائیوں جو ہمارے گرنہ کلے ہیں وہ بھی تبی اچھے سے پھٹاو کر پاتے ہیں جب ہمارے موسم کا تاپمان 20-25 ڈگری سائلسس کے بیچ میں آ جاتا ہے تو آپ کو اپنے کھیت میں تبی ارورک دینے ہے جب آپ کے کلے اچھے سے پھٹاو کرنے لگے لیکن اس سمائے پر گرنہ کٹائی جو چل رہا ہے دیکھئے آپ جیسے ہی گرنہ کٹائی کرتے ہیں تو کسان بھائیوں آپ کو جو پتی گرنے پودے سے اترتی ہے اس کو ساتھ کے ساتھ ہی جہاں گرنہ کٹائی ہو چکا ہے اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے پھیلانا شروع کر دے کیونکہ کسان بھائیوں راتری کا تاپمان ہمارا کافی نیچے چلا جاتا ہے جس کے قارن جو ہمارے گرنہ پودے کے جنڈے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں یعنی کہ گل سکتے ہیں اور آپ کو جو پتی اترتی ہے وہ کیول بہت ہی کم ماترہ میں پھیلانی ہے اگر آپ زیادہ ماترہ میں پتی پھیلانے ہیں تو تب بھی آپ کے یہ گرنہ پودے کے جنڈے خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ کسان بھائیوں اس سمعے پر ہماری مٹی میں دیکھے کافی موسچر ہے اور اسی موسچر کے قارن اگر ہم آدھک پتی پھیلا دیتے ہیں تو اوپر سے کوئی بھی دھوپ وغیرہ نہیں لگتی جس کے قارن یہ ہماری نیچے کافی زیادہ نمی ہونے کے قارن ہمارے گرنہ پودے کے جنڈے خراب ہونے لگتے ہیں تو اس لیے آپ ہلکی پرت پتی کی رکھیں اگر ادھک ماترہ آپ کے کھیت میں پتی ہے تو آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں اور کسان بھائی آپ کو ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے جیسے ہی آپ اپنے پورے کھیت میں پتی پھیلا دیتے ہیں تو آپ کو اس میں پانی بلکل بھی نہیں دینا ہے جب تک آپ کے کلے اچھے سے کھیت سے پھٹاو نہ کر جائیں تو کسان بھائی ان باتوں کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کے کلے کافی اچھے سے پھٹاو کر جائیں گے اور آپ کی پیڈی فصل کا پی اچھے سے اگر پائے گی تو کسان بھائی یہ تھی آج کی جانکاری ایک نئی جانکاری کے ساتھ پھر ہی ملتا ہے تب تک کے لیے سبھی کسان بھائی کو نموشکار